بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیثِ مدشتہ اور تفسیری کلام کل ہو چکا یہاں ربط اور مناسبت خائم کرنے کے لئے لاسائے فوائد کا ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا حدیث سے یہ نکلا کہ فتنہ اور فساد کے ایام میں ادنی کے لئے گوشہ نشینی لوگوں سے انقطاع اور محل فتنہ سے کہیں دور چلے جانا اپنے دین کی حفاظت کے لئے حدیث میں حدیلت اور اس کی اچھائی بیانی کی گئی اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اس چاہ سے کے حق میں ہے کہ جو فتنے کے ادالے پر خادر نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ آدمی پر بہرحال فتنوں سے احتراز ضروری ہے خاص طور سے وہ فتنے جو کہ آدمی کے دین اور ایمان میں خرابی پیدا کریں ان فتنوں سے آدمی پر احتراز ضروری ہے اپنے دین کی حفاظت کے لئے اور جب قصد حفاظت کا ہے تو فرار ہو یعنی کہیں محل فتنہ سے بھاگنا ہو یا قرار ہو یعنی اپنے بطن میں ٹھہرنا ہو ہر صورت میں آدمی کو یہ لازم ہے کہ انہی لوگوں سے احتلاط اور انہی لوگوں سے بلاقات اور انہی لوگوں کے ساتھ اپنی نشفتے پر خاص رکھے جو اس کے دین اور ایمان کے لئے اور استقامت کے لئے اور فلاح و بہبود اور نیکی و تقوی کے لئے میں تدگار ہوں اور ایسے لوگوں سے احتلاط کسی حالت میں جائز نہیں ہے وہ فرار کی حالت ہو یا اپنے وطن میں قرار کی حالت ہو ایسے لوگوں سے احتلاط جائز نہیں ہے جو اہل فتنہ اہل فساد ہوں اور فسق و فجور میں ملبس ہوں اور آدمی کو اس کی صلاح میں اور تقوی میں مددگار نہ ہوں بلکہ گناہوں میں اس کے معابین ہوں خصوصاً جو بد مذہب ہیں ان سے پرہید اور دوری نروری ہے اور فرار بددین ہی کے قبیل سے یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے پرہیس کریں اور ایسوں کے مجامع سے ان کی محافر سے اور ان کے جلسوں سے پرہیس کریں حردیس میں آیا کہ جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے جو آدمی کو چاہیے کہ وہ اہل خیر کا مجمع بڑھائے تاکہ وہ اہل خیر کے ساتھ اس کا حشب ہو اور اہل خیر کے ساتھ نیپوں کے ساتھ خوشعقیدہ سننی سیول عقیدہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی نسبت اپنی دوستی اپنی اٹھک بیٹھک نشد برخاص سب کچھ ان کے ساتھ رکھے تاکہ اس کا حشب ان صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ حشب ہونا اس بات کا دامن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلمان کی رفاقت اور حوز قوسر پر ان کا دیدار ہر جنت میں حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلمان کا ساتھ ہر ان کا دیدار ملے گا بسولت دیگر عدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلمان کا اسی کے ساتھ حشب کیا جائے گا اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہو اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ آدمی یہ دیکھے کہ وہ اس سے اپنی دوستی رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمان کا بہترین مال بتایا اسی کے حکم میں ہر وہ مال ہے جو شبہات سے پاک ہو ربا اور تمام محربات کے شبہات سے پاک ہو اور جس میں مقونت حرش اور مسروفیت آدمی کو کم ہو اور وہ اقتصابه حل اور بحکمِ بحکمِ الٰہی اور بحکمِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قصبِ معاش کی فکر بھی کرے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت بھی کرے لہذا ہر وہ مال جو انصفات کا حامل ہو اور جس میں آدمی کے دین و ایمان کی حفاظت آسانی سے ہو سکتی ہو وہ اسی خیر و مال رجلے کے تحت داخل ہے یہ سب سے بہتر مال آدمی کا وہی ہے اور غنم میں یہ بھی ہے بکریوں کو پالنا اور ان کو چرانا یہ سنتِ انبیاء علیہ وسلم ہے اور خصوصاً حضورِ سرورِ عالم صدرہ ربعہ و سال آج جل سنت ہے اور بکریوں میں ایک صفت ہوتی ہے حاجزی اور انکثاری کی اتواز ہوتی اور بکریوں کا مالک جو ہے عام طور پر انہی صفات پر جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر آج انکثاری اتواز ہو جو آدمی کے لئے خزانہ خیرات ہے وہ آدمی جو سنت کی اقامت کی قرض سے بکریوں کا پیشہ کرے اور بکریوں کو پالے اور اس سے اپنا قدبِ معاش کرے تو سنت بھی قائم ہوگی اور سنت پر عامل کرنے سے اس کے سبابی ملے گا اور دین و ایمان پر اس قابت کے ساتھ قدبِ معاش بھی آفیت کے ساتھ بکر سکے گا پھر حضور سربرِ عالم صلی اللہ و تبارک و تحال عالی و تلوانے یہ بتایا کہ ہم قریب ایسا دبانہ آنے والا ہے یہ حضور سربرِ عالم صلی اللہ و تبارک و تحال عالی و تلوانے کی اعلامِ نبوت نبوت کی زندہ جابید نشانی ہے کہ حضور سربرِ عالم صلی اللہ و تبارک و تحال عالی و سلم آئندہ کی خبر دے رہے ہیں اور یہ ان علوم میں سے ہے جن کے بارے میں یہ سبجہ جاتا ہے کہ قلومِ خمزہ جس میں یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ بارش کب ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے نر ہے یا مادہ چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی جان کل کیا کرے گی اور پاکی بات یہ ہے کہ کون کہاں مرے گا ان علومِ خمزہ میں سے ایک علم کی سرکان نے خبر دی کہ امانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنا دین اور ایمان لے کر کے بہاڑوں کا رخ کرے گا اور مذاقع خطر جہاں بارش ہوتی ہے ایسے لگوں کا رخ کرے گا اور اس کا مال سب سے بہتری مال وہ بکری ہوگا ہے تو اس نے بتا لگا کی جس طرح اللہ تبارک وطعبہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ وطعال آل وطعبہ کو اولین و آخرین کے تمام علوم اور مقان وحکون سے بتایا روز اول سے لے کر آخر یہوں پہ دنیا اور دنیا کے بعد آخرت میں حشر نشر حضاب ثباب لوگوں کا جنت میں جانا درزح میں جانا ان سب چیزوں کا اللہ تبارک وطعبہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تبارک علم ہی نہیں دیا بلکہ ان کو ان باتوں کا مشہدہ بھی فرما دیا جیسا کہ حدیث وارد اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ علوم خمسہ مفاتی غیب ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بے شک ایک یہی کیا ہر علم اور ان بھی نہیں بلکہ ہر شئے کی حقیقت اور خود وجود کی حقیقت یہ اللہ تبارک وطالہ کے لئے ہے وہی وجود حقیقی کے ساتھ ایک موجود ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے موجود نہیں ہیں اللہ تبارک وطالہ نے اس باجب الوجود نے یہ چاہا کہ اس کو پہشانا جائے لہذا اس نے اپنے معصیبہ کو کائنات کو موجود بحشا تو جیسے معصیبہ کا وجود حطائی ہے بہت ہی اللہ کے معصیبہ کا علم علم غیب وہ بھی اللہ تبارک وطالہ کا عطائی ہے علم ذاتی محیط تفصیلی وہ علم خمسا ہی نہیں بلکہ ہر شئے کا علم ذاتی محیط تفصیلی غیر مطنعی بن فیل یہ اللہ کا خاصتہ ہے اس میں سے کوئی ایک ذرہ مخلوق کے لئے ثابت کرے وہ مسلمان نہیں ہے مشرق ہے اور علم اطائی جو اللہ کے دیئے سے ہے حضور ذرہ عالم صدر اللہ تعالی علی مسلمان کو اسالتا اور ان کے واسطے سے دوسرے انبیاء کو اور پھر اولیاء کو اور عام مصر مؤمنین کو ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تبار تعالی نے خطا فرما ہے اور یہ سب حضور عالم صدر اللہ تبار ان کے واسطے سے عطا کرنے بالا اللہ تبار تعالی ہے اس علم اطائی کا ایک ذرہ جو اللہ کی جو ثابت کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے یہ علم اطائی مخلوق کے ساتھ خاص ہے اب یہاں پر یہ تو فضائد کا اعضاء بھی ہو گیا اور کچھ نئی باتیں بھی اس میں آ گئیں میں چاہتا ہوں کہ حدیث امائے بخاری نے جس سنت سے روایت کی ہے اس سنت کے رجال کتنے ہیں اور ان کے کیا نام ہیں ان کا نصب اور حدیث میں ان کا پایا اور تاریخ تاریخ بلادت وفات اگر ممکن ہو اسے پیان کر دوں لہذا میں حضرت امام اہنی رضی اللہ دبارک وطال آنو بطرف اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں وہ فرمات ہیں کہ اس سنت کے رجال پانچ ہیں پہلے آئے عبداللہ ابن مسلمان ابن قانب ان کی گنیت ہے ابو عبد الرحمان اور قبیلہ ان کا حارثی اور یہ ان کا مسن مسکن وطن بسرا آئے لہذا یہ بسری ہیں اور یہ مستداب دعوات تھے تیسے دعا ان کی قبول ہوتی تھی یہ ربایت کرتے ہیں امام مالک سے اور لعیس ابن سعد جن کے بارے میں یہ گزر چکا کہ وہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ وطال آنو کے اصحاب میں سے آئے اور جب یہ لحس ابن سعد سے ربایت کرتے ہیں لحس ابن سعد ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں تو بخاری کے یہ جو شیوخ ہیں یہ امام اعظم کے بیت واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں اور ان کے واسطے سے امام بخاری رضی اللہ وطبار وطال ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہوگئے اب یہ رباس کرتے ہیں امام محلی سے لیز بن سعد سے اور مخرمہ مخرمہ ابن بکیر اور ابن ابی زیب سے اور شعبہ ابن حضی کی حدیث میں سے ہونے ایک حدیث ان کی سنی اور تمام ائیم محدثین جن بخاری مسلم بغیر ابھی ہیں ان کی امامت پر ان کی جلالت سان پر اور ان کے خدت ہونے پر سب کا اتفاق ہے وانہو رجولن سب اور یہ کہ یہ خجت ہیں سب ہیں حدیث میں ان کا پایا بہت برند ہے اور یہ بڑے صالح برد ہیں اور مالک امام مالک سے یہ کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسلم ابن قانق جو ان کے شاگر ہیں انہوں نے ان سے مبتہ سنی ان کو خبر دی گئی کہ عبداللہ آ گئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اٹھو ہمارے ساتھ دنیا میں جو سب سے بہتر ہے اٹھ کر اس کی طرف چلو بخاری مسلم نے ان سے روایت کیا اور بہت زیادہ آدیس ان دونوں نے عبداللہ ابن مسلم ابن خانق جو رابیہ مبتہ ہیں امام مالک سے روایت کیا عادتہ دروت کیوں تھے اور پرمزی اور نصعی نے ان سے روایت کی لیکن بل باستہ ایک ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک شخص کا باستہ ہے اور امام مسلم رضی اللہ و تعالی و تعالی نے بخاری کی امام بخاری کی طرح اپنی سند عالی سے بلا باستہ ان سے روایت کی ایک سند جو ہے ان کی نادل ہے اس میں وہ روایت کرتے ہیں حبد ابن حمید سے وہ روایت کرتے ہیں حبد اللہ ابن بس روایت سے بیچ میں حبد ابن حمید کا قصہ ایک حدیث ان سے کتاب العاطفہ میں روایت کی ان کا انتقال سند دو سو اکیس میں مکہ میں ہوا دوسرے مالک ابن انت ہیں جو امام دعوی حجرہ یعنی مدینہ کے بڑے عالم اور امام مشتہیز ہیں یہ درہ ہیں عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی ساسا اور ان کا نام ہے ابو ساسا کا عمر اور ابو ساسا ابن زائد ہیں اور ابن عائف ہیں اور ابن عوف ابن منزول ابن عمر ابن عالم ابن مادن ابن نجار ابن سالبہ ابن عمر ابن خضرت انساری مادنی مدنی یہ عبد الرحمن ابن عبداللہ کا پورا نسب نام اور اور وہ انساری ہیں ہم مدنی ہیں اور خضرتی ہیں یہ امام انہیں بیان کیا ابن عبداللہ نے ان کو سقاعت میں دفل کیا اور ان کا انتقال ایک ایک زو انتالیس دنی میں ہوا ان کی حدیث خواری حان صحیح اور ابن مادن روایت تھی اب یہاں پر خاتی خضیب نے ان کے نام میں کچھ اختلاف بتایا انہیں نے کہا عبد الرحمن عبداللہ عبد الرحمن خاتیب نے کہا سباب اور صحیح یہ ہے کہ ان کا نام یوں ہے عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ابی سازہ اور ابن مدینہ کہتے ہیں کہ صوفیان ابن عیعینہ کو ان کے نام میں بہم ہوا کہ انہوں نے ان کا نام یوں بتایا کہ انہوں نے یوں بتایا عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی سازہ اور دار خطنی یہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے یہاں پر بخاری کی سند میں جو نام آیا ہے وہ امام مالک نے ان کو یوں ذکر کیا ہے عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی سازہ تو کہتے ہیں کہ امام مالک سے کسی نے امام کے بارے میں اختلاف نہیں کیا لیکن آئینی کوئی اس سے اتفاق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کتاب سقاط میں ابن ابن نے یوں کہا کہ ہم نصابین اور عام محدثین سے امام مالک نے ان کے نام میں اختلاف کیا تو انہوں نے یوں کہا عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی سازہ اور چوتھیں ہیں ابو عبداللہ ابن عبد الرحمن انصاری نصاری اور ابن حدبان کہتے ہیں کہ یہ سقاہ ہیں اور ان کی حدیث ربایت کی بخاری نے اور ابو داود نے اور ان کے دادا جنگ احد میں شریف ہوئے اور جنگ یوامہ میں شریف ہوئے حضرت خادم نے بریت اللہ تبارک عبدالعانو کی لشک میں شریف دے اور ان کے باپ عبر ان کا انتقال جاہریت کے دوالے میں ہوا بردہ ابن زید ابن عامر ابن زفاد ابن بردہ ابن عامر ابن زفاد ابن زفر اور اس قبیلے کے ایک شخص نے عمر کو ابو عبداللہ کے والد کو قدر کیا پھر بردہ اسلام لے آئے اور انہوں نے جنگ احد میں شرکت کی باچ میں ابو سعید خنیت ہے سعید ابن مالک نام ہے سعید ابن مالک ابن سنان ابن عبید اور ان کے نام میں یہ بھی کہا گیا کہ عبد ابن سالبہ ابن عبید ابن عبید ابن عبید اور تو یہ نسبہ جو ہے خدری تو ان کے اجداد میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے خدرہ اور ابجر کا نام خدرہ بھی ہے ابن حوف ابن حارس ابن خضرہ یہ خضرہ جی ہیں اور انسا جی ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدرہ جو ہے ابجر کی ماں ہے اور ابو سعید خضری جنگ احد کے موقع پر کم سندھے صف میں آئے مقاتلین کی صف میں ہاتھ دکھڑے ہوئے اور آپ کو کم سند خرار دیا گیا لہذا آپ کو واپس کر دیا گیا اور جنگ احد میں شریف نہیں ہوئے اس کے بعد حضور صدر اللہ و تبارک و تعالیٰ و تعالیٰ ساتھ بارہ خضو میں شریف ہوئے اور ان کے باپ احد کی جنگ میں شہید ہوئے ان کی روایات حدیث حضور صدر ایک سو ست تک حدیثیں ان سے روایت کی گئی اور شیعالیس حدیثیں متفاق علیہ ہیں بخاری پر دونے روایت کی اور تنہا بخاری نے سولہ حدیثیں روایت کی اور مسلم نے بابن حدیثیں اور یہ صحابہ کے ایک گروہ سے حدیثیں روایت کرتے ہیں اور انہی میں سے ابو بکر عمر عثمان علی خلفاء اربا اور ان کے باپ مالک اور ان کے سوتیل بھائی قطادہ ابن نومان اور ان سے صحابہ کا ایک گروہ حدیث روایت کرتا ہے ان میں سے عبداللہ ابن عمر ہیں اور ابن ابباس ہیں اور بہت سارے تادرین میں سے لوگ انتہادی سبیت کرتے ہیں مدینے میں آپ کا انتقال سل چونسٹھ ہدری میں ہوا ایک قول یہ ہے کہ سل چونسٹھ ہدری میں انتقال ہوا اور تمام اسحاب کتب سل چونسٹھ بخاری اور بسل مہار نے انتہا جید سل بیت کی یہ کتاب بڑھا ہے اب بعد لوگوں نے کہا کہ ابو سعید خضری کا نام یوں ہے سنان ابن مالک ابن سنان اور صحیح وہ ہے جو اینجی نے ذکر کیا کہ وہ سعید ابن مالک ابن سنان وہ نام یوں ہے اور ایک سعید ابن مالک صحابہ میں ہے جن کی کنیت ہے ابو وقاس سعید ابن ابو وقاس مالک اور سعید ابن مالک ادھری جو رفضِ ادھرا کے ساتھ حضور کے پاس تشریف حادر ہوئے لطافِ اتنات بھی یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سرعت یہ سب رضاق مدنی ہیں اور اس میں ایک بقام پر حد دسنا ہے اور باقی جواب میں ان آنا ہے یعنی ان آن کر کے رواد کیا گیا اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک رابی وہ ہے جو صحابی ابن صحابی ہے موسیقی 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 موسیقی